بہت سے بھائیوں کے سوالات ہیں کچھ تو ان میں سے یہ سوال بہت زیادہ آ رہا ہے کہ بھئی ہم نے سعودیہ اور یونیٹیڈ عرب امراض یعنی دبائی میں اور سعودیہ میں سے اگر کہیں جانے کا موقع ملیے تو ہم کہاں جانے کونسی کنٹری جو ہے نہ وہ پیسے کمانے کے لحاظ سے بہتر ہے کونسی کنٹری میں جا کے ہم زیادہ آرنگ کر سکتے ہیں زیادہ سیٹل ہو سکتے ہیں تو فرنس یہ ویڈیو ہے آج اسی حوالے سے کہ آپ کو اگر موقع ملتا ہے آپ کو سعودی ریبیا یا یوے ای میں جانے کا تو آپ کہاں پہ جائیں اور یوے ای میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے جانے کا اور سعودیہ میں کتنا خرچہ آ جاتا ہے آپ کے یوے ای میں کتنے پیسے کمان سکتے ہیں اور سعودیہ میں کتنے پیسے کمان سکتے ہیں پیسے کمان کے اپنی کنٹری میں ہوم کنٹری میں آپ منتھلی کتنے پیسے بیش سکتے ہیں آپ کے پاس کوئی ہنر ہے یا نہیں ہے تو فرینڈز چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جن بھائیوں نے چینل سسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکان کو بھی دبا دی تاکہ میری آنے والی ہاری ویڈیو آپ کو بہت سانی سے مل سکے تو فرینڈز دیکھیں بات ایسی ہے کہ سعودی ریبیا جو ہے وہاں پہ کام جو ہے نا وہ آپ کو ازاد رہ کے بہت زیادہ مل سکتا ہے اور سعودیہ میں اگر کام کی بات کی جائے ایک مزدور کی جو یومیا دیاری ہے ایک مزدور ایک دن میں کتنے پیسے کمالیتا ہے ایک مزدور کی جو لیبر کی دیاری ہے نا یومیا وہ ایک سو بیس ریال ہے اور یو اے ای میں جو مزدور ہے اس کی دیاری ستر درم ہے ٹھیک ہے فرینڈز آپ نے خود لے کرینا ہے ستر درم میں اور ایک سو بیس ریال میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے دیکھا جائے تو یہ کرنسی ہے ان دونوں ملکوں کی وہ تقریباً سیم ہے تو آپ حساب لگا لیں کہ ایک مزدور یو اے ای میں ستر درم کمال رہا ہے اور سعودیہ بھی ہمیں ایک سو بیس ریال کمال رہا ہے ٹھیک ہے سعودیہ میں جانے کا خرچہ جو ہے وہ بھی تقریباً ساڑھے چار سے پانچ سلاکھا جاتا ہے اور یو اے ای میں بھی اگر ازاز ویزا کے پاس ہے تو اتنا ہی خرچہ آتا ہے لیکن سعودیہ میں اور دبائی میں ایک ڈیفرنس یہ ہے کہ دبائی کا جو کارڈ ہے ایملٹس آئی ڈی جس کو اکامہ ایملٹس آئی ڈی بولتے ہیں وہ رینیو کروانے کا وہ بنانے کا آپ کو تقریباً خرچہ آ جاتا ہے سات ہزار ساڑھے سات ہزار آٹھ ہزار درم تک ٹھیک ہے اگر آپ کا کفیر آپ سے منتھلی لیتا ہے تو پھر دو سو درم جو مہینے کی منتھلی بھی ڈال لیں تقریباً گیارہ ہزار تک وہ آپ کو یو اے کا ایملٹس آئی ڈی جو ہے نا اکامہ وہ پڑ جاتا ہے اور دبائی کا اگر دیکھیں یہ دبائی کا ہو گیا تھا اور اگر دیکھیں ہم سوڑی ریبیا کا تو وہاں کا جو ہے نا وہ ایک سال کا تقریباً اتنے کا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو یو اے میں آپ کا کھرچہ رہنے کا بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کی رہائش بہت مہنگی ہے آپ کا جو کھانا پینا ہے وہ بہت مہنگا ہے لیکن اس کے برق سے سعودی ربیا میں رہائشیں بہت سستی ہیں آپ کی کھانے پینے کا کھرچہ بہت کم آتا ہے تو فرینڈز بہت سارے بائی جو ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں سعودیہ میں جانے کے لیے ڈومیسٹک ویزے لے لیتے ہیں گھر کے ویزے وہ مل بھی سستے جاتے ہیں اور اس ویزے پہ آپ کو دو سال کا اکامہ جو ہے نا وہ تقریباً پانچ ہزار میں پڑ جاتا ہے ٹوٹل کفیل کی منتلی بھی ڈال کے اور اپنا ویزے کی فیس اکامے کی فیس بھی ڈال کے پانچ ہزار ریال میں پڑ جاتا ہے اور وہ ہوتا بھی دو سال کا ہے یعنی دوبائی کا دو سال کا یو اے ای کا وہ گیارہ ہزار میں بن رہا ہے اور یہاں کا یو اے ای سعودیہ ایبیہ کا دو سال کا پانچ ہزار میں بن رہا ہے تو سب سے بڑی بار جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سعودیہ ایبیہ میں جاتے ہیں تو آپ کو اللہ بھی گھر کی زیادت نصیب ہو جاتی ہے میرے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی زیادت نصیب ہو جاتی ہے وہاں پہ آپ کی حاضری ہو جاتی ہے آپ وہاں پہ جا کے دعا کرتے ہیں حاضری دیتے ہیں درود اسلام بیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ انسان بہت ہی خوش قسمت انسان ہے جس کو میرے نبی اپنے گھر پہ بلا لیتے ہیں کمائی ایک طرف رہ جاتی ہے لیکن جو سب سے بڑی مسلمان کے لیے یہ سعادت ہے اس سے بڑی مسلمان کے لیے کوئی بھی خوش قسمت ہی نہیں ہو سکتی تو فرینڈز کمائی کے لحاظ سے بھی اور ایک مسلمان کے لیے اپنے نبی کے گھر کا دیدار بھی جو ہے نا وہ بہت ہی بڑی دنیا میں اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے تو کمائی بھی وہاں پہ سعودیہ بھی بہت زیادہ ہے اور آپ کو جو ہے نا اپنے نبی کے گھر بھی جانے کی مہینے بعد دو مہینے بعد یا ہفتے بعد مولت ملتی رہتی ہے موقع ملتا رہتا ہے آپ جاتے رہتے ہیں اور جا سکتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں اور وہاں رہتے ہیں آپ حج کی بھی صادق جو ہے نا وہ آپ کو حج کی صادق بھی مل جاتے ہیں آپ حج بھی ادا کر سکتے ہیں تو فرینڈز میں تو جو بھی بھائی جانا چاہ رہے ہیں یوے یا سعودیہ میں سے کہیں ایک جگہ پہ تو میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ سعودی ریبیا میں جائیں وہاں پہ رولز بھی بہت اتنے سخت نہیں ہے وہاں پہ نرمیا ہے وہاں پہ آسانیا بھی ہے وہاں پہ کام بھی بہت زیادہ ہے وہاں پہ کمائی بھی بہت زیادہ ہے لیکن اگر آپ یوے ای میں جائیں گے تو وہاں پہ کام ملنا بہت مشکل ہوتا ہے وہاں پہ حلات بہت خراب جا رہے ہیں وہاں پہ آپ کے پیسے بھی ضائع ہوتے ہیں تو فرینڈز بات صرف یہی تھی کہ آپ یوے ای میں جانے سے بہتر ہے کہ سعودی ریبیا میں چلے جائیں وہ بہت ہی اچھی بات ہے تو میرے کچھ بائیوں کے صبح بھی میسیج آئے ہوئے تھے کہ بھائی مجھے جو ہے نا سعودیا اور یوے میں سے کہیں ایک جگہ بھی بتائیں کہ ہم کہاں جائیں تو اس وجہ سے میں نے ضروری سمجھا کہ یار میں آج یہ ویڈیو بنا دوں تو بھائیوں یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو کہ آپ کو سعودیا اور یوے میں سے کہاں پہ جانا چاہیے میرا دونوں جگہ کا اپنا ایکسپیرینس ہے میں وہ بات نہیں کر رہا کہ جیسے سے سنا ہو یہ میرا خود کا ذاتی ایکسپیرینس ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو ملتے ہیں فرینڈز ایک نیکس ٹویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیار رکھئے گا ویڈیو کو لائک کرئے گا چینل کو سسکرائب کرئے گا اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ میری انفرمیشن آپ کو کیسی رہی تو اپنا بہت سا خیار رکھیں اللہ حافظ